ایک بہت خراب بیماری ہوتی ہے سائنس سائنس کی بہت اچھی دواہ ہے گائکہ اور ایک بیماری ہے اسنوفیلیا اس کی بہت اچھی دواہ ہے ناک سے چھیک بہت آتی ہے اس کی بہت اچھی دواہ ہے گائکہ اور اگر کسی کو لقوہ مار جائے ترنے سے سو تو اس کی بھی دواہ ہے گائکہ بہت اچھی دواہ ہے یہ گائکہ اور اچھی دواہ بتاتا یہ گیندے کا فول ہے یہ بہت اچھی دواہ ہے شریر میں کہیں بھی چوٹ لگے اور خون نکلے تو اس گیندے کے فول کو پیس کر چٹنی بنا کر لگا دیں ترنگ خون نکلنا بہتا ہے اور اگر شریر میں کہیں گھاؤ ہو گیا ہے چوٹ کا تو اس گیندے کے فول کو پیسو گوھ موتر میں اور چٹنی لگا دیں گھاؤ مہر جائے اور ایک دواہ بتاتا ہوں کڈنی خراب ہو جائے کسی کی کڈنی فیل ہو تو کیا کریں دو چومج نیم کے پتے کا رس سوہے پینا اور دو چومج پیپل کے پتے کا رس سوہے پینا جب کڈنی خراب ہو جائے تو اتنا بتایا آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو ملکم ملکم دے دو ملکم ملکم سوچوں نے کوئی کھانا ہے اینکر ملکم 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 کتنی سب آپ نے جو مانو کو ٹھیک کرنے کی دوائیاں بتائی حالانکہ جس نے لکھا رف میں لکھا جس نے سنا وہ لکھ نہیں پایا ہمارے استقالالالہوں کے لئے لاپرد ہوگی کتنے ہی جتنے کی آج آپ بتا رہے ہیں اور یہ پستک پتنجلی چکت سالے میں نہیں تھے آپ کبھی بھی جائیں گے پتنجلی چکت سالے میں اور ان سے کہیں گے کہ ہم کو جنی بھوٹی رہش سے پستک دے دیں اس میں یہ سب جان کریے میں نے بتایا اس سے بھی زیادہ اور پھنی کل نہیں تو اس کی کوئی دوائی ہم اگر جن میں نے بتایا آپ کو تھوڑی بھی پہلے گے ہوں کے دانے کے براغر چھونا روچ دہی میں ملاکہ کھانا یا دالنا یا پانی کانٹ دو طرح کی ہوتی ہے اب دو پہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں بہتے ہیں گانٹ دو طرح کی ہوتی ہے شریر میں ایک تو گانٹ ہوتی ہے جس کو بینائن ٹیومر کہتے ہیں اور دوسری ملیگوین ٹیومر بینائن ٹیومر مانے جو کینسل پالی گانٹ ہے تو اس پہ لیے دو کتر میں ہندگی علاقے پہ آدھا کب گو موت آدھا چھمچ خلدی یہ دونوں ملائیں اور گرم کر کے پیئے آدھا ملائیں یہ میرے جاتا کے دو بچے ہیں ان دونوں لڑکوں پہ دونوں دونوں خدمت دونوں جہاں کبھی ٹائیڈیسیس پر آنٹر میں چاہیں تب دینے ایک یا دو با ٹائیڈیسیس دینے تو اس طرح کوئی بھی آئی بھی آئی بھی آئی بھی آئی بھی آئی بھی دینے کوشش کرتے ہوں تو آئی بھی آئی بھی آئی بھی بھی آئی بھم کام которой دو دو چمن جو ہے نا میں نے ہار سنگار کے پتے کا کاوڑا بتائے پانچ پتے توڑ کر پتھر میں پیس کر پانی میں اتنا اوبالے کہ پانی آدھا ہو جائے پھر اس کو پھیڑا کریں کسی کوئی ویجی اکھل رہے ہیں کسی کوئی جوائی کر رہی ہے اس کے ان کی یادتہ بہت فرمد ہو جائے یادتہ سچھی ہو جاتی ہے چونہ کھلا گیون کے دانے کے برابط چونہ دگی میں ڈالے کے روچ کھلا شیشن کے پتے توڑھو پانچ شیشن تکاہök رہا ہو تو دو پتے سیجے چوا کے خالو شیشن دو سوڑے 6 سال کے بچے کو سر میں آتے ساکھا ہوں اسا پائل ساس کا ایک بہت زمیں دیکھیں صرف مہمانک بہتا ہے فائلز کی سب سے اچھی دوا ہے کنگی کا رس کنگی دیر بارت سیدھا روش اور میسا میں آپ سے کباز تیرہ تبارے میں کس تری دیانتا ہے دنی سکل سری کی سب سے اچھی دوا ہے انار کا رس ایک کپ برینٹ یومر بھی برینٹ یومر بھی چھپ ہوگا برینٹ یومر کے لیے آپ جو ہے نا گائے موطر میں سرپ گندھا میڑا کے پیلا مرگی کی سب سے اچھی دوا رات کو گارے کا دھی ناکھ میں ڈالی کے سو اور کسی سجن کو کسی سوال پوچھنا ہو کسی سوال پوچھنا ہو کسی سوال پوچھنا ہو مرگی راہی دے ہیں لپو ہوں گیا ہے کسی سوال پوچھنا ہو میں نے بولا دوائے کا خیل کاؤنی مکر کے دوڑوں ناکھ میں ناکھ میں آیا ہے مرگی پتری کارا ساہت نے ناکھ میں صورت رہے تھے ان کو بولو چوننا تھا کاؤٹ کر جائے اس کا اتر دوں گا اس کے پہلے کچھ اور پوچھنا ہو تو پوچھیں شراب پیتے ہیں ان کو بھوئیے ادرک چھوٹے ہیں سوگے سے شامل کریں اس کے لئے مجھے ان کی ریپورٹ دیکھنے پڑے ہیں اگر ایسی استتی ہے تو ان کی ریپورٹ مجھے دکھا دیجئے پھر میں بتاؤں گا راستو پہ کھڑے ہوئے سچان برماؤں سے نیوہ دیں کہ اپنے واہنوں کو کنارے کریں تاکہ ہی دانے آنے دانے میں پہی اور روز بات ہو آپ سب سے نیوہ دیں آپ ایسا کریں اپنی گھر میں دوا بنا گلیسریل گلاب جل لی بوکرہس یہ گلیسریل پزار میں ملتی ہے گلاب جل پزار میں ملتا ہے نیوہ دہیں ان تینوں کو ملانی جی پر آگے مانتا ہے اور رات کو سوتے سمیں مالش کر کے سوئے لگاتا رب چھر آپ ان میں یہ کریں گے بات کی بہت دوسرا اگر آپ ایک کام اور کریں تو اور اچھا ہوگا گائے کبھی دودھ میں ملا کے پیئے ہمارے میں ملتا ہے ہمارے میں چانچ گانے کا دین ایک گلاس ہو دونوں رات کو سوتے سمیں پیٹے سو اور جن بھی ٹھیک ہو سر جو بہا آم یہاں پتھری کے لوگوں کو چلکل کیوں نہ ہو سر جی پڑھا آپ سے یہ مرضی کے لئے ایک دوست ہے جو ہست میتھون کرتا ہے اسے روکنے کے لئے کیا کرنا چاہئے ہست میتھون کی بیماری کی بچوں کو اکثر لگ جاتی ہے اس کو روکنے کے لئے اس کو بولو گندرے کے رس میں چونہ ملا کے پیتا ایک گلاس گندرے کے لئے اس میں پھولا گھر ملایں پھر ایک گھن کے دانے کے برابر چونہ ملا کے پیتا اس کی بیماری کے لئے گیشٹر کی بیماری کے لئے سب سے اچھی دوا ہے اجوائن اجوائن کو خویر بھوٹ اور اس کو کھانے کے بعد چاہتے گھن کے لئے گھنگوٹر کے بارے جیسے بتا ہے پھرش گھنگوٹرے جو اُدرت نہ ہو تو جو گھنگوٹرے جو اُدرت دب ہوا ہوا ہے اس کو بیزر پہ سکتے ہیں گھنگوٹر کو کانچ کی بوتل میں آپ رکھ سکتے ہیں وہ خراب نہیں رکھا بس اس کو روپ میں نہیں رکھنا کبھی بھی خراب نہیں رکھا سال بار سردی کہتا ہے سوبر چیز بہت زیادہ آتا ہے پھر بھی اس کو لاتری لائتی کھانے پر الرجی بتا ہے اس کے لئے گھنگوٹرے کا دھیر حلکہ گھرم کھا نا نا ہلکہ گھرم کر کے وہ گھرم گھرم ہی ڈالنے ٹھنڈا کر دے گے تو وہ اندر نہیں جائے گا نا جلے گی نہیں ہلکہ گھرم کر دے گا میں پردر کے لئے یہ پوڑڑا کر دے گا شوید پردر کے لئے بہت اچھی دوا ہے اشوک کے پیوڑ کا پتہ اشوک کے پیوڑ آپ نے دیکھا سوگے کھا جی پیوڑ ایک دیلو مہینہ ہوئے آپ پیوڑیں گے تو شوید پردر ٹھیک ہوگی سر ہمارے کمال کے بہت درد رہتا ہے گی آپ روز چونہ کھائیے تھو چونہ پان میں ایک سر ختم ہو جائے چونہ کھانی پان میں لگا کے کھائیے تو بہت راب کرے گا تمباتو بھی اس میں ڈالنا پڑھا تمباتو بلکل نہیں تمباتو دوار جہے کتھا نہیں تمباتو چونہ کھائیں گے تو کمال کا درد بلکل بند ہو جائے ٹھیک ہے ایک سروتہ بندل کا ایک سوال ہے ان کا سوال ہے کہ ان کو خاسی کے ساتھ بلگم آتی ہے اس کی